ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کلاس 12 کے چیپٹر نمبر 4 امراو جان ادا کو پڑھاؤں گی جو کی ایک تنقیدی مصمون ہے پر اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے آپ سب کا جاننا یہ ضروری ہے کی تنقیدی مصمون کیا ہوتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چل پائے گا کی تنقیدی مصمون کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں جان پاؤ گے کی اس چیپٹر کو مصنف نے کیوں اور کس لیے لکھا ہے تو سب سے پہلے تنقیدی مصمون کو سمجھیں گے جو کی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو یہاں پر میں نے تنقیدی مصمون کو سمجھانے کے لیے آپ کے نئے ایزی کر کے ایک ڈیفینیشن لکھی ہے جسے آپ ایزیلی سمجھ پاؤ گے اگر میں آپ سے دو لفظوں میں کہوں کی تنقیدی مصمون کا مطلب کیا ہوتا ہے تو تنقیدی مصمون یا پھر تنقید نکاری کا مطلب ہوتا ہے اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام ہی تنقید ہوتا ہے جیسے کہ کوئی رائٹر ہے یا پھر کوئی پویٹ ہے انہوں نے کوئی بھی ایک آرٹیکل لکھا اب اس آرٹیکل کو پڑھ کر کوئی تیسرا انسان جو کی بہت زیادہ نولیج رکھتا ہو اس چیز کو سمجھنے کی تو اس کے بارے میں اپنی رائے اچھے یا پھر برے کے اندر جو وہ ریپریزنٹ کرے گا اس کے دوارے ریپریزنٹ کی گئی رائے ہی تنقید ہوتی ہے یعنی دوسروں کے آرٹیکل کو پڑھ کر کوئی انٹیلیجنٹ انسان اس آرٹیکل کے بارے میں اپنی اچھی یا بری رائے دے تو اس کو تنقید کہتے ہیں تو یہاں سے ایک بار اس کی ریفنیشن کو پڑھ لیتے ہیں تنقید اور شہر و عدب کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ تنقید کا اور شہر و عدب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اب یہاں پر عدب کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے بھی جان لیں گے عدب کا مطلب ہوتا ہے وہ ہر ایک آرٹیکل جس سے ہمیں نولیج ملتی ہے آگے ہے ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جیسے کہ پہلے عدب وجود میں آتا ہے یعنی کہ پہلے کوئی رائٹر کوئی آرٹیکل لکھتا ہے اور پھر اس کو پرکھنے کے لیے تنقید وجود میں آتی ہے جیسے کی یعنی پہلے شاعر شاعر کہتا ہے اور افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے پھر کاری یعنی کی پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے اور ان پڑھنے والوں میں کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن میں ان فن پارو یعنی کی پوئیٹ کے شاعر کے دوارے لکھے گئے آرٹیکلز کو پڑھنے کی زیادہ صلحیت ہوتی ہے یعنی کی زیادہ تمیز ہوتی ہے وہ اوروں فکر کر کے اس کے معنی کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا اور دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور ایسے لوگوں میں لیاقت ہوتی ہے یعنی کی زیادہ کوالیٹی ہوتی ہے آرٹیکلز کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی جو کی دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتی ہے اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی شاعر کے شاعری کو پڑھ کر اپنی رائے دینا اور دوسروں کو سمجھانا ہی تنقیدی مضمون ہوتے ہیں اب آگے ہے اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام ہی تنقید ہے ہر انسان میں صلحیت ضرور ہوتی ہے یعنی کہ ہر انسان میں اچھے اور برے کا فرق کرنے کی قابلیت ہوتی ہے چاہے کسی میں کم ہو چاہے زیادہ ہو تو یہ تنقیدی صلحیت ہی ہوتی ہے یعنی کہ اچھے اور برے کی سمجھ رکھنا ہی تنقیدی صلحیت قابلیت ہوتی ہے جیسے کہ انسان بنجر زمین کو چھوڑ کر ذرخے زمین میں کھیتی کرتا ہے یعنی اس کو اچھے اور برے کا فرق پتا ہے تو اسی صلحیت کا نام تنقید کہلاتا ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ تنقید کیا ہوتی ہے اب چپٹر کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں آپ کو خلاصہ کوشن آنسر الفاظ معینے اور گرامر سے ریلیٹڈ سبھی کوشن آنسر سمجھاؤں گی تو یہاں پر اب ہم اس سبق کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے خرشید السلام ان کی پیدائش انیس سو اندیس میں ہوئی اور ان کا انتقال دو ہزار چھے میں ہوا خرشید السلام مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں عمری میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم دلی کے فتح پوری اسکول سے حاصل کی نائنٹین فارٹین فائف میں مسلم یونیورسٹی علیگر سے ایم اے کیا اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے یعنی کی یہاں پر کہا گیا ہے کہ خرشید السلام مغربی اتر پردیش کے ایک گاؤں عمری میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی یعنی کی شروعاتی تعلیم دلی کے فتح پوری اسکول سے پڑی تھی نائنٹین فارٹین فائف میں مسلم یونیورسٹی علیگر سے پوسٹ گریجویشن کی اور اسی سال یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر کے طور پر مقرر ہوئے یعنی کی نوکری پائی نائنٹین سیونٹین تھری میں پروفیسر بنائے گئے صدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز بھی ہوئے نائنٹین سیونٹین نائن میں ملازمت سے سب قدوش ہوئے یعنی کی نائنٹین سیونٹین فائف میں انہوں نے اپنی جوب کو کمپلیٹ کر لیا ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی اور درمیان میں لندن سکول آف اورینٹل اینڈ افریقان اسٹینڈر سے بھی باحیثیت استاد وابستہ رہے اور علیگر کے اندر ہی انہوں نے وفات پائی یعنی کی یہاں پر کہا گیا ہے کہ اسی بیچ انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد لندن سکول آف اورینٹل اینڈ افریقان اسٹینڈر سے بھی باحیثیت استاد وابستہ رہے یعنی کی جڑے رہے استاد کی حیثیت سے اور علیگر میں ہی انہوں نے وفات پائی آگے ہے خرشید السلام میں سہانت کے آثار بچپن سے نمائیت ہے یعنی کی یہ بچپن سے ہی انٹیلیجنٹ تھے وہ ایک اچھے مقرر صاحبِ طرز نصد نگار اور خوش فکر شاعر تھے یعنی کی یہ بہت اچھے آرٹیکل لکھنے والے تھے اور بہت اچھی شاعری کرتے تھے ان کے تین شاعری مجموعے رگے جا شاقِ نیحال غم اور جستہ جستہ نصری نظمیں شایع ہو چکی ہیں یعنی کی چھپ چکی ہے نصری تصنف میں غالب اپتدائی کلام اور مزامین کا مجموعہ تنقید اہم ہے رولف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں ان کی دو کتابیں تھری مغل پوائنٹس اور خالب لائف انڈ لیٹرز شاعر ہوئی ہیں ان کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودے کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں پھر سے پڑھ کر بتاؤں گی کہ انہوں نے رولف رسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں دو کتابیں شاعر کی جن کا نام ہے تھری مغل پوائنٹس اور غالب اور غالب کے آگے ہے لائف انڈ لیٹرز شاعر ہوئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودہ کے انتخابات بھی مرتب کیے ہیں خرشید السلام بہت شغفتہ اور تخلیقی انداز کی نظر رکھتے تھے ان کے تنقیدی مزامین میں بھی شغفتی کا یہ اندازہ قائم ہے یعنی کہ خرشید صاحب جس ٹائپ کے آرٹیکل سے لکھتے تھے وہ بہت شغفتہ اور سادہ ہوتے تھے اور ان کے دوارے لکھے گئے تنقیدی مزامین یا مزامین کا مطلب مزمون کی جبہ تنقیدی مزامین میں بھی شغفتی یعنی کی پیار سے بہت اچھے طریقے سے باتوں کو لکھا گیا ہے پیش نظر مزمون یعنی آگے جو مزمون لکھا گیا ہے مرزا حادی رسوہ کے مشہور نوبل مرزا جان ادہ پر ایک نئے زوائے سے نگھا ڈالی ہے یہ ان کے نصری اسلوب کی بھی ایک اچھی مثال ہے یعنی کی آگے جو چوتھا چیپٹر دیا گیا ہے مرزا اس کو خرشد السلام نے مرزا حادی رسوہ کے مشہور کو پڑھ کر انہوں نے اس پر تنقید کی ہے یعنی کی اپنی رائے دی ہے جیسے کہ کسی اور پویٹ یا رائٹر کے کسی بھی آرٹیکل کو پڑھ کر کسی ایسے انسان کے دوارہ اپنی رائے دینا یعنی کی تنقید دینا اس کے لکھے گئے آرٹیکل کے اوپر وہی تنقید نکاری کہلاتی ہے تو امراو جان آدھا ایک تنقید مضمون ہے یعنی یہ دوسرے کسی رائٹر کا لکھا ہوا ایک نوبل ہے اور اسے پڑھ کر خرشید السلام نے اپنی رائے دی ہے یعنی کی تنقید کی ہے تو امراو جان آدھا چیپٹر کا خلاصہ سمجھانے سے مقفل کا مطلب ہوتا ہے جس پر دالہ لگا ہو بند تحییر کا مطلب ہوتا ہے حیرت امکانات کا مطلب ہوتا ہے مکان کی جمع امکان کی جمع گنجائش بودو باش کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا یا پھر مائل کرنا تائیب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا رقیتی کا مطلب ہوتا ہے اردو شاعر کی ایک سن جس میں اردو کی طرف سے ان ہی کی مخصوص زبان میں ان کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے انکشاف ات کا مطلب ہوتا ہے انکشاف کی جمع یعنی کی نئی نئی باتوں کا معلوم ہونا یا پھر کرنا اب اس سبق کے خلاصے کو سمجھیں گے سبق کا خلاصہ اقزام میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو دھیان سے سنیں گے امراو جان ادا اردو کا ایک اہم نوویل ہے لیکن ابھی تک اس پر پوری توجہ نہیں دی گئی ہے اس میں ایک تبایف کی کہانی سب سے پہلے تو نوویل کا موضوع آتا ہے اس سے واقفیت ضروری ہے نوویل کی ابتدا ہی میں ہم امراو جان ادا سے واقف ہو جاتے ہیں یعنی کی قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم امراو جان کو بحیثیت توایف پوری طرح جان جاتے ہیں اور قصے کے آغاز میں ہمیں اس کے بچپن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ فیضاباد میں رہتی تھی اور کس طرح دشمنی میں وہ گھر آنگن سے توایف کے بالا خانے تک پہنچ جاتی ہے پہلے اتنی بات کو سمجھاتی ہوں میں آپ کو یعنی کہ یہاں کہا گیا ہے کہ امراو جان آدھا اردو کا ایک اہم نوویل ہے لیکن ابھی تک اس پر پوری تنہ سے توجہ نہیں ڈالی گئی ہے اس میں ایک توایف کی کہانی کو دکھایا گیا ہے اس لئے اسے ناقابل اعتبار سمجھا گیا حالانکہ نوویل کا مرکزی کردار یقینا ایک توایف کی کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی نوویل میں اور بھی بہت کچھ ہے سب سے پہلے تو نوویل کا موضوع آتا ہے اس سے واقفیت ضروری ہے نوویل کی شروعات میں یعنی کی افتیدہ میں ہی امراو جان عدا سے واقف ہو جاتے ہیں یعنی کی قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم امراو جان کو باحثیت توایف پوری طرح جان لیتے ہیں یعنی نوویل کا نام پڑ کر اور کسی کے آغاز میں یعنی شروعات میں ہمیں اس کے بچپن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے دشمنی کے رہتے ہوئے اپنے آگن سے توایف کے بلہ خانے کے اندر پہنچا دی جاتی ہے آگے ہے خرشید نے نوویل کے دو اختصابات پیش کیے ہیں یعنی دو پارٹ پیش کیے ہیں پہلے اختباس میں ہماری ملاقات امراو جان ادا نام کی توایف سے ہوتی ہے ستھرے عدبی زوک کی مالک شیر و شائری کی دلدارہ حسن میں یقت ناج گانے میں بے مثال اور اس کے فورا بعد نوویل کا دوسرا اختباس پیش کرتے ہیں جس میں امراو جان اپنے بچپن والدین اور حالات یعنی یہاں پر اس سبق کے خلاصے میں کہا گیا ہے کہ خرشید نے نوویل کے دو حصوں کو پیش کیا ہے پہلے حصے میں ہماری ملاقات امراو جان نام کی توایف سے ہوتی ہے جو ستھرے عدبی زوک کی مالک ہوتی ہے شہرہ شائری میں انٹرسٹیڈ ہوتی ہے حسین ہوتی ہے ناج گانے میں اس جیسا کوئی ہوتا نہیں اور اس کے فورا بعد نابل کا دوسرا اختباس بھی پیش کرتے ہیں جس میں امراو جان اپنے بچپن کی بیتی ہوئی کہانی کو پریزینٹ کرتی ہیں کہ کس طرح دلاور خان کے ہاتھوں سے ایک معصوم بچی توایف کے بالا خانے تک پہنچتی ہے ان دونوں اختصابات سے ہمیں امراو جان کی پوری زندگی سے واقف ہو جاتے ہیں ان اختصابات سے ہمیں بہت سی منزیلیں تے کر جاتے ہیں امراو جان ایک توایف تھی اب تائیب ہو چکی ہیں یعنی توبہ کر چکی ہیں شار و سخن کا شوک رکھتی ہیں دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی اسی نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک دوزک مہکتی ہے اور فردوس خاموش ہے یعنی کی یہاں پر کہا گیا ہے کہ دلاور خان کے ہاتھوں ایک معصوم بچی توایف کے بلا خانے تک بہت جاتی ہے اور ان دونوں اختصابات سے ہمیں امراو جان کی پوری زندگی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ دلاور خان امراو جان کے باپ سے دشمنی نکالنے کے لئے ایک چھوٹی سی لڑکی کو توایف خانے میں جا کر چھوڑ آتا ہے توایف خانے کو اس تنہ سے کہا گیا ہے کہ وہاں پر صرف دوزک مہکتی ہے اور فردوس خاموش رہتی ہے اس کے بعد مصنف ہمیں نوبل کے آخری اس مصمون میں کس چیز کو دکھایا گیا ہے اس مصمون میں خرشد نے نوبل امراو جان ادا کی قدر و قیمت کا جائزہ لیا ہے یعنی اس نوبل کے اندر مصنف خرشد نے کسی اور کے لکھے نوبل امراو جان پر اپنی تنقید دی ہے اپنی رائے پیش کی ہے اب آپ کو اس سبق کا خلاص اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو کو کئی بار ریپیٹ کر دیکھیں گے تو ایزی لرن ہو جائے گا اب میں آپ کو اس لیسن کے ٹیکس بک کی کوشن آنسر سمجھ ہوں ٹیکس بک سوال نمبر ایک امراو جان آدھا نوویل کا سب سے اہم اور مرکزی کردار ہیں نوویل کے تمام واقعات اسی کے اردگیرد گھومتے ہیں یعنی کی امراو جان آدھا نوویل کا ایک مین کیریکٹر ہے اور سارے ہی کیریکٹر نوویل کے اس واقعات کے امراو جان کے اردگیرد گھومتے ہیں وہ ایک شریف لڑکی تھی لیکن اسے توایف کے بلا خانے تک پہنچا دیا گیا وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی ہیں جہاں دوزق مہتی ہے اور فردوس خاموش ہے لیکن وہ اس ماحول میں رہنے کے بعد بھی اپنے عدبی ذوق یعنی کی عدبی کا مطلب ہوتا ہے ابھی سٹارٹنگ میں بتایا تھے کہ آرٹیکل اور تحریر جو نولیج ہوتی ہیں ان کو لکھنا شیعر و شاعری سے لگاؤ رکھنا اور خوش مزاگی خوش مزاگی کی بدولت دوسری طبعہ سے الگ نظر آتی ہیں وہ بہت حساس ہیں یعنی سینسیٹیو ہیں غزر کے ہنگامے کے بعد حالت اسے امراو جان ادائی گردار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بچپن میں اس کی جس تربیت ہوئی تی توایف بن کر بھی اس پر قائم رہی اب میں آپ کو ایک دوسری بات اور بتانا چاہوں گی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ٹیکس بک کی کوشن آنسر سمجھاؤ گی اور اس سے کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے جواب میں لکھیں گے خرشید السلام نے نوبل نگاری کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوبل نگاری کام یہ ہوتا ہے کہ ان امقانات کو بروع قار لائے ان تقاض کو پورا کرے اور فطرت کی ان رہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پر واخت کرتی ہیں یعنی خرشید السلام نے نوبل نگاری کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوبل نگاری یہ کام ہوتا ہے کہ جن ٹاپکس کے اوپر وہ لکھتا ہے اس کی سبھی تقاض کو پورا کرے تاکہ پڑھنے والوں کو اس سے نالج ملے اور جس ٹاپک کو وہ لکھے وہ پوری طرح سے ساخت و پروخت ہو یعنی کی پڑھنے والے اس کے اندر کوئی بھی جھوٹی نالج نہ ایڈ ہو اب سوال نمبر تین خرشید السلام نے امراو جان ادا کا ایک اکتباس پیش کر کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اسے پڑھ کر امراو جان کے آغاز اور انجام دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ بات صحیح ہے لکھئے تو جواب میں لکھیں گے مضمون میں جو اختباس دیا گیا ہے بے اصل حصے کا آغاز ہے اس میں امراو جان ادا کے بچپن کا ذکر ہے انجام کا نہیں اس لئے ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے اب اس سبق سے ایک امپورٹن سوال اور بھی بتا دیتی ہوں میں آپ کو جہاں دوزک مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے کا مطلب بتائیے تو جواب میں لکھیں گے اس جملے میں استیراتی زبان استعمال کی گئی ہے اور یہ توایف کے بالا خانے سے متعلق ہے یعنی یہ جملہ توایف کے بالا خانے سے ریلیٹیڈ ہے جہاں جہاں بد قماش لوگ ایاشی کے لئے آتے ہیں چونکہ گناہ گاروں کے لئے دوزک ہے اس لئے توایف کے بالا خانے کو دوزک مہکنا اور نیکی اور سواف کے کام نہ کرنے کی بنا پر فردوس خامش ہونا کہا گیا ہے اب اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی چیپٹر کے گرامر سے ریلیٹیڈ کوشن آنسر سمجھاؤں گی جو کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے نئے یوسفل ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کریں اور پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں